جذبات مگر ان بادشاہوں کی سرپرستی کے علاوہ یہ پیروں اور بزرگوں کے دربار پر بھی ہوا جہاں عقیدت مند آسودگی کی کھوچ میں بے خود ہو کر ناشتے اور گاتے تھے کلاسیکی رکس کی کئی اقسام ہیں جو اپنی اپنی بہجان رکھتی ہیں مگر منی پور رکس تامل ناجو کا بھارت ناٹیم اور کتھک اپنی ایک علیدہ شناخت رکھتے ہیں خاص طور پر جب کوئی داستان بیان کرتے ہوئے ایک ماہر رکاس مجسم شاعری بن جائے اس کے چہرے کے تاثرات ہاتھوں کی حرکات و سکنات اور پاؤں کے گھنگرو خاموش حقیقت آیاں کرنے لگیں کلاسیکل ڈانس خالی چھلانگیں مارنا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک آرٹ ہے ایک مکمل ایک عورت جسے کہنا چاہئے مجسم میں کمپلیٹ ہوتی ہے وہ چیز ہے ہماری جو بچیاں ہیں اگر وہ بھی سیکھنے کے لیے آ جائیں اور اسی شوق سے سیکھیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمارے ہاں کے مطلب جو ہے ایک آرٹ کے حوالے سے جو ایک تشنگی پائی جا رہی ہے وہ کم ہو جائے تیزی سے بدلتی دنیا میں کلاسیکی رکس کے بھی نئے نئے دھنگ سامنے آئے ہیں اگر موسیقی کی کسی محفل میں پیش کیا جانے والا کوئی رکس ایک ماہ رکاس کے تیشدہ پیمانوں پر پورا نہ اترے تو اس کمی کی وجہ ان نو آموز پنکاروں کی حدود و قیود اور کلاسیکی رکس کی تربیت گاہوں کی کمی بھی ہے میں نے 58 سے کام کیا اور 50 فلمیں بھی کی پھر اس کے بعد کوریو گرافر بھی ہوں میں ابھی تک مجھے کوئی اچھی سٹوڈنٹ نہیں ملی اگر یہ انسٹیٹوٹ بنائے ہماری حکومت تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم اچھی لڑکی آئیں گی اچھے گھرانوں کی بچی آئیں گی اور وہ جتنا بھی ہمارے پر تھوڑا بہت ہم نے سکھا ہوا ہے وہ ہم ان کو سکھائیں فن فن ہوتا ہے اور فن کی کوئی ذات نہیں ہوتی کلاسیکی ریکس کو آزا کی شائری بھی کہا گیا یہ زمانہ قدیم کی تخلیق ہے اس کی بقاہ ہم سے مصبت روئیوں اور تربیت گاہوں کا تقاضہ کرتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فائزہ بخاری جیو لاہور